پڑھنا کیا ہے؟ کسی کو دو چار مقاصد ہیں پڑھنے کے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات جاننے کے لئے دوسرے کیا سوچتے ہیں تیسرے کے خط یا رکہ پڑھنے کے لئے سنانے کے لئے چوتھا تحصیل علم کے لئے معلومات بڑھانے کے لئے ہم اخبار اور رسائل کا مطالع کرتے ہیں اور اسی طرح سے بعض خیالات کو پختہ کرنے کے لئے یہ ان کی تبدیل کے لئے بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان مقاصد کے پیش نظر اب یہ اتنا اہم عمل ہے اور اتنا نازک عمل ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو کہ پڑھنا کب شروع کیا تھا؟ عام و فقرین کا اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ بچہ چار سے چھ سال کی عمر کے درمیان پڑھنے والوں کو دیکھ کر کے ایک تحریک حاصل کرتا ہے اور وہ ان کی کتابوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے گاگزات کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو یوں اس وقت بچے کو دیکھ کر کے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ پڑھنے کے لئے آمادہ ہو چکا ہے پیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نوشتو خان کا پڑھنے اور لکھنے کا سمان مہیا کر دیا جاتا ہے اب بچہ پہلی بار جب پرائیں شروع کرتا ہے تو اس کا پڑھنے کی دنیا میں پہلا قدم ہوتا ہے اور یہ بہت اہم ہوتا ہے فقرین یہ کہتے ہیں کہ اس دن اس پر علم کا درازہ کھلتا ہے پین سطحوں پر بچہ پڑھتا ہے پہلے علم کا درازہ نہیں ہم پہلے حروف تحجیل سکھتا ہے اس کے بعد وہ عبارت خانی کرتا ہے جیسے پہلی جماعت کی کتاب کا ایک پہرہ پڑھنے وہ اور اس کے بعد پھر متعلق کرتا ہے جہاں سے وہ صاحب علم بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آج ہم بچے کا جو پہلا قدم ہے اس حوالے سے ہم اس کو حروف تحجیل سکھانے کے لیے جہاں کھڑے ہیں پیار ہیں آئیے ہم حروف تحجیل پڑھتے ہیں یہ ایک سبی پہلے کے حروف تحجیل کی آپ صورت دیکھ لیجئے ایک دو تین اس میں ایسی علامتیں ہیں جو آج کل کے علبے میں نہیں ہیں اور یہ اسماعیل بیٹری کا لکھا ہوا قیدہ تھا اور اس کے اس خفے سے ہم نے اسی چارٹ مرتب کیا ہے تو یہ تھی ایک سبی پہلے کی علبے اب ہم 1935 کی علبے منازہ کرتے ہیں اس میں 37 حروف ہیں چالیس کی بدائے اور یہ راولپنڈی ویجن کا سرکائری قائدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس علبے کو ہم نے چارٹ کے منتقل کیا ہے اس میں وہ حروف لا اور گاہ جیسے حروف مفقود ہو گئے آگے چل کر علبے سکھانے کے طریقے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی کہ علبے کو تصویروں کے ناموں کی مدد سے سکھایا جائے اور یہ انداز تھا انیس سو ستاسی کا انہوں نے یہ بحسوس کیا کہ اس کے برابر میں ایک تصویر اور یہ علبے کی لائیں اور یہاں پہ ان تصویروں کے نام لکھی جائے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ علب جو مشکل تریل یا مجرد تصور تھا وہ پہلے اور یہ جو بچوں جن کو جانتے تھے ٹھوس یا مکرون تصور یہ بار میں لائے گیا اور یہ طریقے کا ہمارے تعلیمی وصولوں کے خلاف تھا ایک اور طریقہ بھی جاد ہوا جو بچوں کی تعلیمی نفسیات کے مطابق تھا اور بچوں کو رٹانے کی بجائے بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کا عمل اس میں کار فرما تھا اب وہ طریقے کار ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر ہوگا انار بچے کو معلوم ہے انناس بچے کو معلوم ہے تو بچے کو یہ کہا جائے گا کہ اس تصویر کا کیا نام ہے بچہ بولے گا انار اور پھر ہم کہیں گے کہ انار تو دو حصوں میں بولیے بچے غلط بھی بتا سکتے ہیں اور صحیح بھی لیکن جب صحیح بتانے والے ہوں گے وہ آ اور نار بتائیں گے اگر بچے نہیں بتا سکتے تو استاد خود بتا دیں آ اور نار اتنی سی بات کرنے سے ہم نے الف کا آدھا حصہ جو تھا مشکل وہ ہم نے سکھاتے ہیں تو گویا ہم نے عذب ایک جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے پہلے حرف کی آواز کو انار کہہ کر کے پا دیا ہے اس کی تحریری صورت ایک دو تین اور اس آدھ کے نام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو الف کہا جائے گا یہ بھی الف ہے یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے گویا ہم نے معلوم چیز سے بچے کو ساتھ رکھا شریک امر رہا اور اس سے ہم نے اس سے آ تلوایا بچے کے لئے یہ عملی طور پر سبق میں شریک ہونے والی بات ہے اور آ کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ اس نقش کا نام الگ ہے دو چیزیں یہاں اہم ہیں ایک اس کی آواز دوسرا اس کا نام بار بار کہیں کہ اس کی آواز کیا ہے بچہ بولے گا آ اور پھر اس کا نام پوچھا جائے گا اس نقش کا بچہ بولے گا الف یہ جو الف ہم نے یہاں لکھا ہے تو اس طرح سے ٹھوس چیز کو بچوں کے سامنے پیش کر کے بھی ہم پوچھیں گے کہ اس کا نام کیا ہے یقیناً اس پریکٹس کے بعد بچے یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ اس کا نام الف ہے پھر پوچھیں گے اس کی آواز کیا ہے تو بچہ کہے گا آ اس کی آواز ہے تو اس کو مزید ٹینکٹر کرنے کے لئے مزید ریال فوس کرنے کے لئے اور تقویت کے لئے ہم ایک اور اگلا سٹپ بھی لے گے اور اس میں ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ محول میں گھر سے سکول تک آتے ہیں وہاں پہ کوئی سیدھی چیز کوئی آپ کو نظر ہے آپ کے جویٹی بکس میں کوئی ایسی چیز ہو تو بچے دیفنیٹلی جویٹی بکس میں شاید پینسل اور پین یا مارکر کا نام لے سکتے ہیں باہر کے محول میں کسی دخت کے طرح کا نام لے سکتے ہیں آواز کی ایک اور طرح سے پریکٹس ہے بچوں سے یہ کہا جائے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے مختلف نام ہے کوئی نام آ کی آواز سے شروع ہوتا ہے تو گمان ہے کہ بچے بہت سارے نام ارشد، اکرم، امجد وغیرہ کے نام لیں گے بچیاں بھی عریبہ کہہ لیں گی، انیلہ کہہ لیں گی بفرد محال اگر بچہ نہیں بتاتا تو خود بتا دیئے لیں اس طرح سے بھی پھر اس کی پریکٹس ہوگی دیکھنے کی بھی اور آواز کی بھی اچھا، اسی چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے تین تصویریں دی ہوئی ہیں اور تین تصویریں ایسی جلکہ بچے نام پکار سکتے ہیں یہ امرود ہے، یہ اخروٹ کے دو ٹکڑے ہیں اور یہ انگا ہے تو بچوں سے پوچھا جائے، خود نہ بتا جائے کہ یہ کیا ہے، بچے امرود کہیں گے تو پھر یہ سوال کیا جائے کہ اس کی پہلی آواز کیا ہے، بچے دیفنیسٹی جب اتنا پونٹ سکریں چکیں گے تو اس کو آ کہیں گے اللہ حضر کیا، اخروٹ اور اندرے کے ساتھ بھی ایسی شلوق ہوگا تو گویا بچے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ کسی لفظ سے پہلے آ کی آواز آتی ہو تو بچے اس آواز کی شناخت رکھتے ہیں اس کے بعد اب ضروری ہے کہ بچوں کا ایک جائزہ لیا جائے، ایک چھوٹا ٹیسٹ لیا جائے اس ٹیسٹ کے لیے ہم علف سے ملتی جلتی دو تین تصویریں ہیں، وہ ہم بچوں کو ایک میز پر رکھ کر کے بچوں کو کہیں گے کہ اس میز سے آتیر سے علف تلاش کریں، ایک یہ علف کی تصویر ہے اور ایک اردو کا اور حرف ہے جو اس سے بہت ملتا جلتا ہے البت ہے اس پہ توپی ضرور ہے، ایک اور حرف ہے جس کا ایک حصہ علف سے ملتا ہے، ایک بڑا مختلف ہے جب تینوں شفل کر کے، عدل بدل کر کے، اوپر نیسے کر کے رکھیں گے تو بچے کہیں گے کہ علف یہاں سے نکالو تو یقینی بات ہے کہ اتنے سمجھانے اور بچوں کے سمجھ جانے کے بعد بچہ اس میں سے اس علف کو الگ کر لے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ علف کی صورت کو پہچانے لگا اور اس کی آواز کو پہچانے لگا اسی طریقے پر یہ ساری کی ساری جو ہے علف بے وہ آج کل کی حالی علف بے باون حروف پر مستمل ہے ہم نے علف سیکھ لیا، اسی انداز میں آ سکھے گا، پھر بے اور بے، بے اور بے، اسی طریقے کے مطابق حمزہ یہ اور یہ تک ساری کے سارے حروف کی آواز بھی پچانے گا اور ان کے نام بھی جانے گا تو اب یہ جو حالی حروف تجزی ہے وہ چالیس اور سنٹیس کی بجائے باون حروف پر مستمل ہے آج کل مروجہ اور اپ ٹو ڈیٹ علف بے سکھانے کے لیے ہم نے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا اور جتنے ہم نے پہلے تین چار چار دیکھے اور مختلف سنوں کے چار تھے اس میں بچوں کی پارٹسپیشن نہ ہونے کے برابر تھی، رٹنا تھا، دیکھ کر گھوٹا لگانا تھا اس کے برخلاف آخری طریقے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بچے شریکے سبق ہوئے بچوں نے اس میں حصہ لیا، بچوں نے سوچا، سوچنے کے بعد اس کی آواز اور لفظ کا نام یاد کیا